بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاک ویدر لائیو یوٹیوب چینل میں تمام ویدر لبرز کو خوش شام دید موسم کی تعداد ترین صورتحال کے لئے ہمارا چینل پاک ویدر لائیو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دے تاکہ موسم کے حوالے سے ہر نئی خبر آپ تک پہنچ سکے موسم کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر اور خطرناک خبر موسمیاتی مادلز پانچ اگست سے لے کر دس اگست کے دوران صبح سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں کراچی میں توفانی اور سہلابی بارشوں کی پیشگوئی دے رہے ہیں ہماری اللہ پاک ازاد سے دعا ہے کہ ملک بھر میں صبح سندھ میں رحمت والی بارشیں ہوں لیکن موسمیاتی مادلز صورتحال بہت خطرناک دکھا رہے ہیں اور صبح سندھ کے بعض علاقوں میں بارش کی مقدار چار سو میلی میٹر تک بھی پہنچ سکتی ہے ہمارا مقصد کسی کو ڈرانا اور سنسنی پھیلانا نہیں لیکن اپنے ناظرین کو وقت سے پہلے آگاہ کرنا ضروری ہے تاکہ مکمل احتیاط کو بروے کار لائے جا سکے خلیج بنگال سے ہوا کا ایک انتہائی کم دباؤ صبح سندھ کو پانچ اگست سے لے کر دس اگست کے دوران متاثر کرے گا اور زیادہ مکان یہی ہے کہ سات یا آٹھ اگست کو اپنے پورے عروج پر ہوگا ایک دو دن آگے پیچھے ٹائم فریم ہو سکتا ہے خلیج بنگال سے آنے والا ہوا کا یہ کم دباؤ تاریخی اور ریکارڈ توڑ ہو سکتا ہے جس میں کراچی سے کشمور تک اور صبح سندھ کے چپے چپے پر شدید توفانی اور موصلہ دار بارشوں کا مکان ہے اس دوران بعض مقامات پر بارش کی مقدار چار سو میلی میٹر سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے کراچی ہیدر آباد نواب شاہ سانگڑ میر پرخاس بدین تھٹھا جیک باباد مورو جوہی سہون جام شورو مٹیاری نوشیرو فروز محراب پور رسول پور سمیت صبح سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں بارش کی مقدار سو میلی میٹر سے زیادہ ہوگی بارشوں کے حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اس لئے ہمارے چینل سے جڑے رہیں لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ موسم کی ہر نئی خبر آپ تک پہنچ سکے اکتیس جولائی کو اور عید کے دنوں میں صبح سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا تاہم کراچی اور گرد و نوامے ہلکی بارش یا بندہ باندھی ہو سکتی ہے جبکہ نوابشاہ سکھر سانگڑ اور زیری سندھ تھر کے علاقوں میں آج اور کل گرہ چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے صبح کے دیگر علاقوں میں زیادہ تر موسم گرم اور مرتوب رہے گا ناظرین یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال اگلی ویڈیو میں موسم کے نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے خدا حافظ